اتنی سخت وعید ہے اللہ فرماتے ہیں میں سارے گناہ معاف کرتا ہوں لیکن یہ شرک والا جو کام ہے اس کی معافی نہیں ہو سکتی ساتھی اللہ رب العزت یہ بھی ارشاد فرماتے ہیں کہ کسی نبی کی یہ شان نہیں نہ ہی کسی مومن کی یہ شان کہ وہ مشرق کے لیے دعائیں استغفار کریں یہ آیتِ کریمہ نازی میں کچھ عرصہ گزرا مولا کائنات مولا علی شریف خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک شخص کو دیکھا جو اپنے فوت شدہ والے بہن کے لیے دعائیں استغفار کر رہا تھا کہ یا اللہ میرے ماں باپ بخش دیں حالانکہ اس کے ماں باپ جو تھے وہ شرک کی حالت میں دنیا سے گئے تھے مولا کائنات نے مولا المسلمین مولا علی شریف خدا نے اسے رکا ابھی کیوں دعا کر رہے ہو جب اللہ نے منع فرما دیا کہ دعا نہیں مانگ رہی تو پھر تم کیوں دعا مانگ رہے ہو تو آگے سے کہنے لگا حضرت ابراہیم نے بھی تو اپنے ابو کے لیے دعا مانگی تھی نہ میں نے مانگ گئی تو کیا ہوگی مولا علی شریف خدا نے یہ بات سنی اور سن کر آقا کریم علیہ السلام کے پاس آگئے سارا معاملہ عرض کیا آقا کریم علیہ السلام کے پاس جب یہ معاملہ پہنچا تو اللہ حروق العزت نے قرآن مجید فرقان حمید کی آیت کریمہ نازل فرمائی اللہ فرماتے ہیں وَمَا كَا نَسْتِغْفَارُ عِبْرَارِ حضرت ابراہیم نے جو استغفار طلب کیا تھا لِنَبِیِ اپنے ابو کے لیے یہاں یہ بات بھی غور کرنے والی ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کا والد کون تھا بعض لوگ یہ کہتے ہیں کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کا جو والد تھا اس کا نام تھا آزر اپنی بات کی دلیم میں وہ کہتے ہیں وَإِذْ قَالَ عِبْرَارِیمُ لِأَبِيِ عَاظَرَ کہ جب کہا ابراہیم علیہ السلام نے اپنے اب آزر سے کہتے ہیں کہ دیکھیں قرآن جب کہتا ہے کہ آزر ان کے اب تھے اب والد کو کہتے ہیں تو پتا چلا کہ آزر جناب ابراہیم کا والد تھا اور یہ مشرک تھا تو دوسری سائٹ کے لوگ ہیں وہ کہتے ہیں کہ نہیں یہ آزر جو تھا یہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کا چچا تھا والد نہیں تھا کیوں کیوں کہ یہ مشرک تھا اور قرآن مجید فرقان حمید میں لفظ اب جو ہے یہ والد کے معنی میں بھی بولا جاتا ہے چچا کے معنی میں بھی بولا جاتا ہے مامو کے معنی میں بھی بولا جاتا ہے تاتا کے معنی میں بھی بولا جاتا ہے جیسا کہ اللہ رب العزت ارشاد فرماتے ہیں ام کنتم شہداء ادھ حضر یعقوب الموت جب حضرت یعقوب علیہ السلام پر مرد موت کا وقت آیا ان کے دنیا سے جانے کا وقت قریب آیا بیماری کی حالت میں تھے تو انہوں نے اپنی اولادوں کو بلایا ان سے پوچھا ما تعبدون ممبادی اور میرے بعد کس کی پوچھا کرو گے تو اولاد نے جواب دیا کہ ہم اس کی پوچھا کریں گے جو آپ کا بھی رب ہے اور اس کی بھی پوچھا کریں گے جو آپ کے آبا کا اب کی دہنے اس کا بھی رب ہے اور وہ کون ہیں ابراہیم اسماعیل اسحاق سبھی کا نام اس میں آگیا تو چچا کا نام آگیا دادا کا بھی نام آگیا تو اب اسے مراد کبھی دادا ہوتا ہے کبھی چچا ہوتا ہے کبھی مامو ہوتا ہے کبھی حقیقی والد بھی ہوتا ہے پھر اللہ رب العزت نے تو منع فرما دیا کہ مشرق کے لیے دعا نہیں کرنی لیکن قرآن و جید فرخان حبید میں جناب عبرہیم علیہ السلام دعا مانتے ہیں اللہ میرے والد کو بخش دیں تو لفظِ والد کے ساتھ یہ جو دعا مانگی گئی ہے اور پھر وہ دعا اتنی پسند آئی اللہ رب العزت کو کہ اللہ رب العزت کے جو سب سے لادلے نبی ہیں آقا کریم علیہ السلام ان کی امت کو یہ حکم ہو گیا پتا یہ چلا کرینے سے پتا یہ چلا کہ حضرت عادر حضرت عبرہیم علیہ السلام اپنے والد کے لیے دعا کیا کرتے تھے اور اپنے اب یعنی چچا کے لیے انہوں نے دعا نہیں کی اللہ فرماتے ہیں ماں کانست فارو عبرہیم علیہ بی یہ جو عبرہیم علیہ السلام جو دعا کیا کرتے تھے اپنے اب کے لیے وہ صرف اس لیے تھی اللہ عنہ وعدت وعدہا ایہا کہ وعدہ ہو چکا تھا حضرت عبرہیم کو ان کے چچا نے کہا تھا کہ میں اللہ کی عبادت کیا کروں گا میں اللہ پر ایمان لوں گا میں یہ بدھ پرستی چھوڑ دوں گا حضرت عبرہیم نے ارشاد فرمایا اگر تو بدھ پرستی چھوڑ دے گا تو میں تیرے لیے پھر دعا کروں گا تو ایک وعدہ کر لیا تھا فَلَمَّا تَبَيَّنَ لَهُمْ أَنَّهُ عَدُكُنِّ اللَّهِ تَبَرْرْأَمِن تو جب ان پر واضح ہو گیا کہ یہ دشمنی کے حالت میں مرا ہے اس نے اللہ پر ایمان نہیں لایا تو پھر انہوں نے اس سے براد کا احبار کیا تَبَرْرْأَمِن اِنَّ اِبْرَاہِمَ الْأَبَّاہُمَ حَلِيمُ اللہ ابراہیم علیہ السلام کے شان بیان فرماتے ہیں کہ جو ابراہیم تھے یہ ابواہ یعنی کہ آہوزاری کرنے والے تھے اللہ رب العزت کے ہاں آجزی پسند تھے اور اسی آجزی پسند ہونے کی وجہ سے اللہ نے اعلام کہ دیا اللہ رب العزت نے ان کو حلیم بنایا حلیم اس شخص کو کہتے ہیں جو اپنے نفس پر اتنا زبط کر لے کہ اس کو لاکھ کوئی غصہ دلائے غصہ کے بھی حالت میں وہ پول فول میں ہوگئے اپنے نفس پر اتنا کنٹرول کر لے غصہ کے حالت میں بھی غلط زبان نہیں استعمال کریں تو یہ اللہ رب العزت نے ان کو آہوزاری کا پھر ان کو بدلہ آتا کرنا ہے اللہ برماتے ہیں اللہ کسی قوم کو ہدایت دینے کے بعد گمراہ اس وقت کرتا ہے جب احکامات ان پر پوری طرح بازے ہو چکے ہیں احکامات آ جائیں پھر وہ ان کی پیروی نہ کریں تو پھر وہ گمراہ ہوتے ہیں ویسے اللہ گمراہ نہیں کرتا بے شک اللہ رب العزت ہر شہ کو جان نہیں باتا بے شک آسمانوں اور زمینوں کی بادشاہ یہ اللہ رب العزت کے لیے ہر شہ کو زندگی وہی دیتا ہے ہر شہ کو موت بھی وہی دیتا ہے وَمَعَلَكُمْ مِنْ دُونِ اللَّهِمْ بَلِيِّمْ وَلَا نُسِيرٌ اور تمہارے لیے اللہ کے سوا اللہ کو چھوڑ کر کوئی تمہارا بلی ہے کوئی تمہارا سانسگار نہیں کوئی تمہارا مددگار نہیں ایسا نہیں ہو سکتا کہ تم اللہ کو چھوڑ دو اور پھر جاہو کہ کوئی اور اللہ کے مقابلے میں ہماری مدد کر دے ایسا نہیں ہو سکتا ہاں اللہ کو مانو اللہ کو معبود مانو اور اس کے بعد اگر کسی کو کسی کا پیارہ سمجھ کر اللہ کا پیارہ سمجھ کر اگر مدد مانو جائے جائے کیونکہ اللہ حضور عزت اکشات فرماتے ہیں اِنَّمَا بَلِيُّكُمُ اللَّهُ وَرَسُولُهُ وَالَّذِينَ آمَنُوا لَّذِينَ يُقِيمُونَ الصَّلَاةِ وَيُقُونَ الزَّكَاةِ وَحُمْ رَابِعُونَ تو بے شک اللہ بھی تمہارا ولی ہے مددگار ہے اور مومن بھی تمہارے مددگار ہیں جو امان لائیں جو زکاة عدا کرتے ہیں نماز کرتے ہیں اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ اللہ رب العزت ہم سب کو صحیح مانو میں قرآن و عدیث سمجھنے سمجھانے اور پھر اس پر عمل کرتے رہنے کی تحفیقت آپ فنمائن وعافظ اللہ وآلہ وسلم